ارز یہ ہے کہ آپ جیسے ہی نماز زہر ادا کریں گے ایک مشترکہ وقت پھر چلتا ہے پھر اثر کا افضل وقت اول نہیں کہیں گے افضل وقت وہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دبنا ہو جائے گا وہ افضل وقت ہے اس میں زیادہ زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس میں تنہا نماز پڑھتے ہیں اور آپ ایک مشترکہ وقت میں باجماعت ادا کرتے ہیں وہاں پہ خوشی و خضوبی تنہائی میں زیادہ کرتے ہیں جماعت میں خوشی و خضوبی زیادہ نہیں کرتے پھر بھی جماعت کا عجر و ثواب تنہائی والی نماز سے بڑھ جائے گا بد کے روایات ہیں کہ مقتدی جب پیش نماز کے پیچھے اللہ اکبر اس کی اقتدام ہی کہتا ہے تو جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا ہر مرتبہ ساٹھ ہزار حج کا ثواب عطا کیا جائے گا یعنی ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا ساٹھ ہزار حج پیش نماز کی اقتدام ہے پھر اللہ اکبر کہا آپ اگلے عمل کی بارے ساٹھ ہزار حج کا لیسے تنہائی میں اس بونس سے محروم رہے گا آپ کی بات یہ وہ افضل وقت وہ ہے جب دکنا سایا ہو جائے لیکن مقصد ہے چونکہ نبی اکرم کی سنت دونوں طریقوں سے موجود ہے اب ہم جو کرتے ہیں اگر ہم نہ کریں تو سنت رسول مٹ جائے اور سنت رسول کو زندہ رکھنا اس کا حجر پتہ کتنے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں من احیاء سنتی فقد احیاء نہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ یہ سمجھے اس نے مجھے رسول کو زندہ کیا یہ سنت رسول کو زندہ کرنا ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے یعنی یہ کہنا کہ ایک روٹین کے ساتھ یہ ممانت کسی جگہ نہیں ہے بالکل کسی جگہ نہیں ہے کہ روٹین کے ساتھ آپ دونوں ملا کے نمازیں پڑھیں پہلے زہر پڑھیں پھر مغرب پڑھیں اثر پڑھیں پھر مغربیان کے بعد پہلے مغرب پڑھیں پھر شاہ یہ کسی جگہ بھی یہ نہیں آیا کہ آپ ہمیشہ ہی ملا کے نہ پڑھیں معصوم کا فعل دونوں طریقوں سے موجود ہے نبی اکرم نے جدا کر کے بھی پڑھی ہیں ملا کے بھی پڑھی ہیں سنت معصوم ہے سنت معصوم کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے اگر ایک مسلط اس افضل وقت میں جانے سے فوت ہو رہی ہے تو کتنی مسلطیں آپ کو سنت رسول کو زندہ کرنے کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہیں